تیتوس کے نام پولوس رسول کا خط پہلا باپ پولوس کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور یسو مسیح کا رسول ہے خدا کے برگزیدوں کے ایمان اور اس حق کی پہچان کے مطابق جو دینداری کے موافق ہے اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے جو جھوٹ نہیں بول سکتا اور اس نے مناسب وقتوں پر اپنے کلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے حکم کے مطابق میرے سپرد ہوا ایمان کی شرکت کی روح سے سچے فرزند تیتوس کے نام فضل اور اتمنان خدا باپ اور ہمارے منجی مسیح یسو کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے کریتے جزیرہ کریت میں تیتوس کا کام میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تُو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر بشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے جو بے الزام اور ایک ایک بیوی کے شہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار اور برد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں کیونکہ نگہ بان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہئے نہ خدرائے ہو نہ غصبر نہ نشے میں غل مچانے والا نہ مارپیٹ کرنے والا اور نہ ناجائز نفع کا لالچی بلکہ مسافر پرور خیر دوست متقی منصف مزاج پاک اور زبد کرنے والا ہو اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بہودہ کو اور دغاباز ہیں خاص کر مختونوں میں سے ان کا موں بند کرنا چاہئے یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائزتہ باتیں سکھا کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں انہی میں سے ایک شخص نے کہا ہے جو خاص ان کا نبی تھا کہ کریتی ہمیشہ جھوٹے موزی جانبر اہدی کھاؤ ہوتے ہیں یہ گواہی سچ ہے پس انہیں سخت ملامت کیا کر تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے اور وہ یہودیوں کی کہانیوں اور ان آدمیوں کے حکموں پر توجہ نہ کریں جو حق سے گمراہ ہوتے ہیں پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ مکروح اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں دوسرا باپ صحیح تعلیم لیکن تو وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں یعنی یہ کہ بڑے مرد پرہیزگار سنجیدہ اور متقی ہوں اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو اسی طرح بڑی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو تحمد لگانے والی اور زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہوں بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنی شہروں کو پیار کریں بچوں کو پیار کریں اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں اور اپنے اپنی شہر کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو جوان آدمیوں کو بھی اسی طرح نصیحت کر کہ متقی بنیں سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پاکر شرمندہ ہو جائے نوکروں کو نصیحت کر کہ اپنے مالکوں کے تابع رہیں اور سب باتوں میں انہیں خوش رکھیں اور ان کے حکم سے کچھ انکار نہ کریں چوری چالاکی نہ کریں بلکہ ہر طرح کی دیانتاری اچھی طرح ظاہر کریں تاکہ ان سے ہر بات میں ہماری منچی خدا کی تعلیم کو رونک ہو کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پریزگاری اور رازبازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاری اور اس مبارک امید یعنی اپنی بزرگ خدا اور منچی یسو مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہی جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا دے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرکرم ہو پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہہ اور نصیحت دے اور ملامت کر کوئی تیری حکارت نہ کرنے پائے تیسرا باب مسیحی چال چلن ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں اور ہر نیک کام کے لیے مستعید رہیں کسی کی بدگوئی نہ کریں تقراری نہ ہوں بلکہ نرم مزاج ہوں اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں کیونکہ ہم بھی پہلے نادان نافرمان فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے نفرت کے لائک تھے اور آپس میں کینا رکھتے تھے مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور رول قدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے جسے اس نے ہمارے منجی یسو مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنیں یہ بات سچ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تُو ان باتوں کا یقینی طور سے دعویٰ کرے تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں یہ باتیں بھلی اور آدمیوں کے واسطے فائدہ مانتے ہیں مگر بیوکوفی کی حجتوں اور نصب ناموں اور جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں پرہیز کر اس لیے کہ یہ لاحاصل اور بے فائدہ ہے ایک دو بار نصیحت کر کے بددتی شخص سے کنارہ کر یہ جان کر کہ ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے آخری ہدایات جب میں تیرے پاس ارتماس یا تخیق اس کو بھیجوں تو میرے پاس نیکوپیلس آنے کی کوشش کرنا کیونکہ میں نے وہیں جاڑا کارٹنے کا قصد کر لیا ہے زیناس عالم شرعہ اور اپلوس کو کوشش کر کے روانہ کر دے اس طور پر کہ ان کو کسی چیز کی حاجت نہ رہے اور ہمارے لوگ بھی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لیے اچھے کاموں میں لگے رہنا سیکھیں تاکہ بے پھل نہ رہیں میرے سب ساتھی تجھے سلام کہتے ہیں جو ایمان کے روح سے ہمیں عزیز رکھتے ہیں ان سے سلام کہے تم سب پر فضل ہوتا رہے موسیقی